اس درخت کو بوتل برش کیوں کہا جاتا ہے؟ کلسٹمن خاندان کے تمام درختوں کا تعلق جزیرہ اسریلیا سے ہے لیکن پاکستان میں جو جن سب سے زیادہ مقبول ہے اس کا نام میللیوکا سیٹرینہ ہے پاکستان میں اس درخت کو بوتل برش کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے درخت کے پھول بوتل صاف کرنے والے برش جیسے ہوتے ہیں شہروں میں باغات اور سڑکوں کنار یہ درخت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک سخت جان اور موسم کی شدت پرداشت کرنے والا سہرائی پودا ہے اس پودا کو تیز دوپ اور کم پانے کی ضرورت ہوتی ہے بوتل برش کو بیج اور کٹنگ دونوں سے اگایا جا سکتا ہے بہترین ماحول میں یہ بیج فٹ کی لمبائی حاصل کر سکتا ہے اس کے پھول سوک رنکے ہوتے ہیں تقریبا پورا سال ہی پھول رہتے ہیں لیکن نومبر اور دسمبر میں پھولوں کا جوبن ہوتا ہے پھولوں کے بعد بیج بنتا ہے بوتل برش کا بیج بلکل سفیدہ کے درختوں کی بیجوں جیسا ہوتا ہے ایک کلو میں تقریبا تین لاکھ کے قریب بیج ہوتے ہیں تیتلیاں شہت کی مکھیاں اور پرندے اس درخت کے پھولوں کے نیکٹر کو شوک سے کھاتے ہیں چھوٹے قد کی قسمیں باغات اور پھولوں کے بیڈوں کے ازگرد بہترین باڑیں بناتی ہیں زیادہ تر بوتل برش کی اقسام کے پھول کھانے کے قابل ہیں انسانوں اور پالتو جانوروں کے لئے زہریلے نہیں ہیں آسٹریلیا کے مقامی باشندے بوتل برش کے پھولوں کے کہوے کو انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب میں آپ کو بوتل برش سے کہوے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے پتیوں اور پھولوں کو کٹ لیں اور کسی بھی قسم کے کیڑے یا گنگی کو دور کرنے کے لئے آہستہ سے دھولیں پانی میں پتے اور پھول ڈال کر پندرہ منٹ تک اُبالیں پھر چھان کر پتیوں اور پھولوں کو نکال دیں اگر ضرورت ہو تو شہد شامل کر لیں تازہ پھول ڈالنے سے بھی مٹھاس بڑھے گی